کراچی میں سائن بوڈ مافیا نے ایک بار پھر انٹری دے دی حکومت اور بلدیاتی اداروں کی سرپرستی میں شہر بھر میں سائن بوڈز کی بھرمار ہو گئی خطرناک اسٹرکچر والے اشتہاری بوڈز شہریوں کے لیے خطرہ بن گئے محمد علی حفیز کی رپورٹ کراچی کا چپا چپا ایک بار پھر سائن بوڈز کا جنگل بن گیا ہے شہر کا کوئی کونہ ایسا نہیں جو اشتہار مافیا کی نظر سے بچا ہو ڈسٹرک ایس میں واقع شہر کی اہم شہرہ راشد مناز روڈز ان بے ہنگم اور بڑے سائن بوڈز سے بھر چکی ہے بلندو بالا امارتوں پر لگے یہ سائن بوڈز شہریوں کے سرو پر خطرے کی طرح لٹک رہے ہیں شہرہ پاکستان پر جہاں نظر دوڑاؤ اشتہارات کی بھرمار نظر آتی ہے سائن بوڈز مافیا کا شکنجہ گلشن اکبال نیشنل سٹریٹیم کے طرف تک پھیل چکا ہے پوری امارت سائن بوڈز سے چھپا دی گئی ہے یہاں تک کہ کراچی کی سب سے بڑی شہرہ فیصل پر واقع کی ایم سی کی بلائی گزرگاں بھی اشتہار بازی سے نہیں بچ سکی ہے سارے سیاسی لوگ اس پر انبارڈ لیں اوپر سے جو کہا جاتا ہے سسٹم چلایا جا رہا ہے تو اس کے لیے ان کے سارے جو پیروکار ہیں وہ اس کو لگا رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ کیسے ہوگا آپ کو پتا ہے مجھ سے زیادہ بیتا جانتے ہیں شہر میں ان خطرناک سائن بوڈز کو لگانے کی اجازت کس قانون کی تحت دی گئی ہے اس سوال کا جواب لینے کے لیے سما ٹیم ڈی ایم سی ایس کی شعبہ اشتہارات پہنچی تو حکام نے اطراف کیا کہ یہ بڑے بڑے سائن بوڈز غیر قانونی ہیں اس کے ہم نے ابھی تک کسی بھی قسم کا ایک بھی سائن الارٹی کیا اس سے پہلے جو لوگ کام کر رہے تھے آپ نے یہ سائن بوڈز کی اجازت نہیں دی عدالتی پابندیوں اور حکامات کے باوجود کراچی میں سب سے زیادہ سائن بوڈز کی بھرمار ڈسٹرک ایس میں ہیں اس کے بعد ڈسٹرک سینٹرل اور پھر ڈسٹرک ساؤت کا نمبر آتا ہے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مافیا ان غیر قانونی سائن بوڈز سے مہانہ بیس سے پچیس کروڑ پر کما رہا ہے شہر کی صورتحال دیکھ کے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ سائن بوڈ مافیا کی طاقت کتنی ہیں اب سوال یہ ہے کہ سپریم کور پاکستان کے حکامات پر عمل درامت کون کروائے گا اور کون غیر قانونی سائن بوڈز کی خلاف اپریشن کرے گا کیمرمین محمد کامران کے ساتھ محمد علی حفیظ سامہ کراچی